ہلو فرینڈز اسلام علیکم نمستے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی فوڈ سو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لوکی یعنی دودھی کا حلوہ کی ریسپی جو کی بہت ہی سیمبل اور بہت ہی آسان میتھل سے میں نے بنایا ہے جو لوگ لوکی نہیں کھاتے ہیں جنہیں لوکی کی سب جنہیں پسند ہیں وہ ایک بار لوکی کا حلوہ ضرور ٹرائے کریں انہیں ٹیپینٹلی ضرور پسند آنے والا ہے تو چلیے بینہ دیر کی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں اور بناتے ہیں آج کی ٹیسٹی ریسپی لوکی کا حلوہ تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو لوکی کا حلوہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک میڈیم سائز کی لوکی تو اسے میں نے اچھا سے واش کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی کناروں کو کٹ کر دیں گے اس کے بعد اسے ہم بیچ سے پہلے کٹ کر لیں جس چھوٹے ٹکڑے میں اس کے بعد ہم اسے پیل آف کریں گے اور پی لاؤف کرنے کے بعد ہم اسے دھولے گے اچھے پھر ناؤں دھولنے کے بعد ہم ایک مرچ لیں گے اس کے بعد ہم اوپر کا جہ shatteredано گے پر ہو جہے primary made garde میں ہوا اسے ہمیں نکال دےنا ہے اس طریقے سے گریٹ کریں گے اس طریقے سے آپ سبھی لوکی کو گریٹ کر لینا ہے میں نے یہاں پہ گریٹ کر لیا ہے تو اب اسے ہم بوائل کریں گے تو بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ایک کڑھائی میں سارے لوکی کو ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کے بعد میں اسے لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے کوک کروں دھک کر کے اور دس منٹ کے بعد آئیے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوکی میں تھوڑا پانی ریلیز ہوا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سینٹر سے یہ دیکھ لیجی تو لوکی کم تھا اس لیے پانی اس میں کم ریلیز ہوا ہے تو اسے میں کیا کرتی ہوں کہ سکھا لیتی ہوں پورا اگر آپ زیادہ کوانٹیٹی بنائیں گے تو لوکی کا پانی آپ کو چھاننا پڑے گا ملمن کے کپڑے میں آپ لوکی کو چھان لیجیے گا تو یہاں پہ کم کوانٹیٹی میں ہے تو اس لیے میں اسے سکھا لی رہی ہوں تو دس منٹ کے لیے میں نے اسے اور کوک کیا ہے لو فلیم پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سارا پانی سوپ چکا ہے تو بس اسے اچھا سے مکس کر لینا ہے اور اسے رکھنا ہے ایک سائیڈ میں اس کے بعد ہم لیں گے ایک کڑھائی اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے 4 ٹیبل سپون دیسی کھی حلوہ آپ جب بھی بنایا ہے چاہے گاجر کا ہو یا لوکی کا ہو دیسی کھی میں ہی بنایا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ٹیسٹ ہوا انہینس ہو جاتا ہے اور لوکی میں اگر دیسی کھی کا use کریں گے تو لوکی کا جو flavor ہے وہ وہ کم ہو جاتا ہے گھی کی وجہ سے جیسے گھی گرم ہو جائے میں نے اس میں ایٹ کیا ہے دو ہری لائچی ہری لائچی چٹکنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساری لوکی جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی تھوڑا سا ہیسے ہم مکس کر لیں گے گھی میں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سارے انگریڈینٹ ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ایٹ کر رہی ہوں ون تھرڈ کپ شوگر جیسے آپ کو میٹھا پسند ہے اسے ساپ سے آپ شوگر ایٹ کر دیجئے اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایٹ کر رہی ہوں ہاف لیٹر with crane والی دودھ تو آپ دھیان رکھیں گے جتنا آپ لوکی لیں گے اتنا ہی آپ کو دودھ لینا ہے اور اتنا ہی موا بھی لینا ہے اگر آپ موا یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ نہیں یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے کوئی جوگار لگا سکتے ہیں جیسے میں نے لگایا ہے میرے پاس یہ برفی تھی کھوئے کی اور ڈرائی فروٹ کی تو وہ یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں تو اسے تھوڑا سا میں سکرمبل کر دوں گی اس کا چورہ بنا لوں گی اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا ہم اسے چلا لیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہو وہ آپ اس میں ایٹ کر دیجئے اسی ٹائم پہ آپ چاہے تو فرائی کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ کو لیکن میں یہاں پہ فرائی کر کے نہیں ایٹ کر رہی ہوں میں ڈریکلی ڈال دے رہی ہوں ڈرائی فروٹ کو تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کاجو اور تھوڑا سا بادام ایٹ کر دیا تھوڑا سا میں نے گارنیشنگ کے لیے نکال کے رکھ لیا ہے تو اس طریقے سے اسے ہم ڈھک کر کے جب تک کہ ہمارے لوکی اچھے سے نہیں کوک ہو جاتا تب تک ہمیں اسے لوگ فلیم پہ کوک کرنا ہے کیونکہ لوگ میں پانی کم ریلیز ہوا تھا تو اس لئے لوگ اچھے سے کوک نہیں ہو پایا تھا میرا 60% کوک تھا تو باقے کا میں نے اسے لوگ فلیم پہ کوک کر لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں پانی بھی کافی سوک چکا ہے تو اسے ہم میڈیم تو ہائی فلیم پہ اسی طریقے سے میش کرتی ہوئے اسے ہم بھون لیں گے تو ہمیں بہت زیادہ اسے ٹھیک نہیں بنانا ہے ہمیں اسے رننگ کنسسٹنسی میں رہنے دینا ہے اگر آپ اس میں مہاوہ ڈالیں گے تو اور بھی رننگ کنسسٹنسی میں رہنے دیجئے کیونکہ جب ہلوہ تھنڈا ہوتا ہے تو یہ اور بھی بائن کرتا ہے مہاوہ اسے بائن کرتا اور بہت ٹھیک ہو جاتا ہے تو لیجی ہمارا ہلوہ بن کر ریڈی ہے چلی اسے سرف کرتے ہیں سرونگ باؤل میں تو دیکھا آپ نے ایزی میتھرڈ سے میں نے بنایا ہے اور بہت ہی سیمپل ڈیش ہے اور بہت ہیسٹی بھی لگتا ہے جنہیں لاؤکی نہیں پسند وہ لاؤکی کا حلوہ ضرور کریں لاؤکی کیونکہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو لاؤکی کا فائدہ بھی ملے گا تو ویڈیو اچھا لگا ہوتے سے لائک اور شیئر کر دیجئے اپنی فیملی فرنڈ میں چینل پہ نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولی گا اور بیل آئیکن کو ساتھ پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب سے پہلے مل جائے چلی ملتی ہوں آپ سب سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسی پیر ساتھ ریسی ریسی